اسلام علیکم گفتگو میں خوش آمدید ہم نے دیکھا کہ پروٹسٹ جاری تھے سرکاری ملازمین کی طرف سے پھر اچھی اچھی خبریں بھی آئیں اس کے بعد کیا ہونے جارہے اس پہ آج بات کریں گے اور سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں منیر حسین تجزیہ نگار ہیں اور خاص طور پہ حکومتی اقدامات پہ ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے پہلے بھی جتنے پروگرامز ہم نے کیے وہ لیجسلیشن پہ تھے میکسیمم ان میں سے آج ہم منیر حسین صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا فیصلے چل رہے ہیں اور انٹیریم منسٹر جو ہیں ہمارے شیخ رشید صاحب انہوں نے کیا ریکمینڈیشنز دی ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کو ویلکم ٹو دی سٹوڈیو سرٹ انوائٹ کرنے کا میڈم شکریہ جی آج آپ کے پاس کیا ایکسکلوسیوز ہیں کیا کیا آپ کو پتا ہے کہ اقدامات کہاں پہنچے ہیں اور جون میں کیا ہونے جا رہے ہیں میڈم وفاقی حکومت ملازمین کی فلاحوں بہبود کے لیے حتمی اقدامات کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے اس سلسلہ میں بقاعدہ فیڈبیک پرائم منسٹر ذاتی طور پر انوائل ہو کے لے چکے ہیں شیخ عرشی صاحب تو بڑا فال کردار ادا کر رہے ہیں کچھ لوگ شیخ عرشی صاحب سے ناراض بھی ہیں لیکن اب شیخ عرشی صاحب ایسا رول پلے کرنے جا رہے ہیں کہ وہ جو تھوڑی تھوڑی ناراضگی ہے وہ بہت زیادہ خوشی میں تبدیل ہو جائے گی ساری ناراضگیاں دھل جائیں اور کیونکہ شیخ عرشی صاحب عوامی بندے ہیں اور عوامی مسائل پہ ان کی گہری نظر ہے تو ملازم سرکاری ہے یا وفاقی حکومت کا ہے کارپریشن کا ہے یا فیڈل سیٹ اپ میں کہیں بھی کام کر رہے ہیں تمام ملازمین کا ایک ایسا سسٹم لے کے جا رہے ہیں جو یقصہ ہوگا جس میں سب کو مفاد ملے گا کچھ اداروں میں یہ بات سامنے آئی پرائم منسٹر نے جب فیڈبیک لیا منسٹری آف فنانس نے اور ایہ پی آر نے جو پریزنٹیشن دی اس میں کچھ چیزیں سامنے آئیں کہ کچھ ڈپارٹمنٹس کے ایمپلائیسوں بہت زیادہ بینیفیڈ لے رہے ہیں کچھ ایمپلائیس جو ہیں وہ ان سے ففٹی پرسنٹ آدھی تنخواہیں لے رہے ہیں تو پرائم منسٹر نے بڑی حیرت کا ظہار کیا کہ یہ کس طرح کے رولز پولیسی اور پروسیجر ہیں انہوں نے فوری طور پر کہا کہ ان میں ترمیم کریں رویو میں جائیں کوئی ایسا سسٹم کوئی ایسا فریمورک تیار کر کے لیگل درافٹ لے کے آئیں جس میں سب کوئی یکسا بینیفیٹس ملیں تو اس میں اب جون کا جو بجٹ آ رہا ہے آگے سیکنڈ ویک میں جون کا بجٹ پیش ہو جائے گا وزیر اخزانہ پیش کریں گے تو اس میں اب بہت زیادہ پیران کمیشن کمیٹی کی رکمنڈیشن تجاویز بھی سامنے آ چکی ہیں بڑا تیزی سے کام ہوا ہے اور اس میں یقیناً میڈم نرگر سیٹھی کو بہت کریڈ جاتا ہے فیڈر سیکٹری ریٹائیڈ ہوئی تھی فیلڈ میں بھی انہوں نے کام کیا وفاق میں بھی کام کیا انہوں نے بڑی اہم امپورٹن پوزیشنز پہ کام کیا تو وہ سسٹم کو سمجھ تھی ہیں انہوں نے بہت ساری چیزیں ریویو کے لیے کنسیڈر کی ماہرین کو انوالو کیا ملسٹری اور فنانس کے لوگوں کو انوالو کیا انکم ٹیکس کے لوگوں کو انوالو کیا ہی بی آر کے لوگوں کو انوالو کیا فیڈرز ایمپلائیز یونین کے لوگوں کو انوائٹ کیا کہ آپ اپنی تجاویز اپنی پروپوزل پروپر چینل پروسیجر کے تیاد بجوائیں یونین سی ڈی اے کی یونین کو ایونین انوالو کیا کہ آپ دین رائٹنگ اپنی تجاویز دیں فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز یونین کو انوالو کیا کلاس فور کی یونین کو انوالو کیا کہ آپ اپنی تجاویز دیں تو وہ تجاویز سامنے آئیں ان کی ایویلیوشن ہوئی ان کو کنسیڈر کیا گیا اس پر رکمنڈیشنز فائنل ہونے جا رہی ہیں آپ ایک ایسا سسٹم آ رہا ہے اچھا اس میں کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور ڈیس ایڈوانٹیجز بھی ہیں جب چیزوں کی پراپر آپ ایویلیوشن کرتے ہیں پرتغار کرتے ہیں چیزوں کو دیکھتے ہیں باریکی سے تو پھر چیزیں کچھ سمجھ میں آتے ہیں ہم جذباتی طور پر کیا دیتے ہیں اوڈی سی ایل اور اے بی آر اور یہ وہ بہت زیادہ لے دیتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو اس میں جو کیلکولیٹر جب لگتا ہے اس میں پینشن کے جو بینیفیٹس ہوتے ہیں جو اس میں پرویڈنٹ فنڈ کے بینیفیٹس ہوتے ہیں جو انکم ٹیکس بیچ میں انوالو ہوتا ہے کافی چیزوں کا فرق پڑتا ہے خیر ہمارے سرکاری ملازموں کا زیادہ شوک یہ ہوتا ہے تو آپ گورنمنٹ نے اس پر کام سٹارٹ کیا ہے بلکہ آپ تو یہ چیزیں فائنل ہو گئی ہیں سٹینڈر کمیٹی سینٹ کی جو رولز پولیسی کیا وہاں بھی ڈسکس ہوا نیشن سمبلی کی سٹینڈر کمیٹی رولز پولیسی میں بھی ڈسکس ہوا ادھر سے بھی رکمنٹیشنز آئیں آپ تو پارلیمنٹرینز نے بھی رکمنٹ کیا کہ سرکاری ملازمین کو بینیفیٹس ملنے چاہیے کیونکہ مہنگائی زیادہ ہے تو پرائیمنٹر نے کہا پرائیمنٹر نے کہا یہ پرائیس کنٹرول کمیٹیاں کار کے آ رہی ہیں تنخواہیں نہ بڑھائیں ان کی قیمتیں بھی کام کریں ڈپٹی کمیشنرز کو ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز پہ کمیشنر کو چیف سیکٹیز کے تھرو بقاعدہ احکامہ جاری کر دیے گئے ہیں کہ یہ مہنگائی کا جن کابو کرنے کے لیے جو بھی قانون سازی کرنی ہے تجاویز دیں وہ پراپر طریقے سے ایکشن کریں زخیران دوزوں کے خلاف کاروائی کریں خیر یہ بیعث کسی اور طرف چلے جائے گی ہم سرکاری ملازمین کی طرف فکس کرتے ہیں یہ بھی یہ باتیں نہیں یہ اور طرف نہیں جاری یہ بڑی اچھی باتیں آپ کریں یہ بھی سرکاری ملازمین کے ساتھ اس میں ظاہر عام بندہ سوچتا ہے کہ ساڑھی تنخواہ نہ بتاؤ سانو گیدہ پیکٹ سستہ ملنا چاہیے مجسٹیٹس کو اسسٹنٹ کمیشنرز کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بقاعدہ اس بارے میں اگاہ کر دیا گیا ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ امپلیمنٹیشن کی طرف جا چکی ہے پنجاب میں سندھ میں ہر جگہ قبضہ گروپوں کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے یہ جو بلیک سٹاک کر لیتے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے چیزیں مارکیٹ کی ترسیل کو انشور کیا جا رہا ہے چیکنڈ بیلنس اور مونیٹنگ سسٹم کو جب ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کے سرات جی قینا نوان تک آتے ہیں اب میں آپ کو مسائل ادرک ہی دیتا ہوں ادرک ایک ہزار رپیا کیجی تک پہنچا ہوا تھا جب گورنمنٹ نے ایکشن لیا یہ ادرک کام گھر میں جو سبزی میں ڈلتا ہے آپ تو کرونا کے دوران کا واش ہوا بھی اس کا بہت زیادہ چلتا رہا یہ بھی وجہ بنی آپ نے دیکھا کہ ادرک کی قیمتیں کس طرح کام ہوئیں بات کرنے کا میں نے مسائل ادرک اس لیے دے دی کہ جب گورنمنٹ فوکس کرتی ہے کسی چیز پہ تو اس کے سرات سامنے آتے ہیں اب بات میں آپ کو جو امپورٹن بات بتانے جا رہا ہوں جون میں جو بجٹ آ رہا ہے گورنمنٹ اس طرح سے اکاموڈیٹ کرنے جا رہی ہے ایڈجسٹ کرنے جا رہی ہے بینیفٹ دینے جا رہی ہے فسیلیٹ کرنے جا رہی ہے امپلائیز کو کہ آپ لوگوں کی مجھے سمیت بیسک سیلری اچھی ہو جائے گی ادھاک ریلیف جو ہمارے تین چار چل رہے ہیں اس میں سے گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ تین چار کم از کم دو تو لازمی بیسک میں امرج کرتے ہیں امرج کرنے پر جب آپ کی بیسک اچھی ہو جائے گی جب اس پر ٹونٹی پرسنٹ گورنمنٹ کا پلین ہے کہ آپ کو ہندہ بجٹ میں سیلری کا اضافہ دیں گے تو جب بیسک آپ کی اچھی ہو جائے گی تو پھر ٹونٹی پرسنٹ بھی زیادہ امامٹ ہو جائے گی اور اس میں آپ کی بیسک سیلری جو ہے اچھی ہو جائے گی آپ سب نا کیلکولیٹرز نکالیں اور کوشش کریں کہ یہ گننے کی کوشش کریں کیونکہ میں تو ہمیشہ کرتی ہوں اور جب مجھے نہیں سمجھ جاتی تو میں اپنے جو فانینس والے ہیں ان کے پاس چلی جاتی ہوں کہ کوئی جمع تفریق کر کے بتائیں کہ کتنی بڑھے گی اب جو مجھے سمجھ آئیے وہ یہ ہے کہ ایک دو اڈھاک ہمارے بیسک میں زم کیے جائیں گے اور پھر جو سیلری بنے گی اس کے اوپر بیس فیصد لے گی اور یہ پھر آپ کو جو ڈسپیریٹی الانس دیا گیا ہے ٹونٹی فائی پرسنٹ جس میں یہ گریڈ ایک سے گریڈ اٹھارہ تک فیصلہ ہوا تھا یہ بھی آپ کی سیلری کا حصہ رہے گا یہ بھی آپ کو ملتا رہے گا اور اس کے علاوہ جب آپ کے جو اڈھاک ریلیف اس وقت چاہ رہے ہیں سولہ سترہ ٹھارہ انیس کے جب یہ آپ کی بیسک میں مرج ہو جائیں گے تو آپ کی بیسک سیلری بہت اچھی ہو جائے گی اور پھر جب اس بیسک سیلری پہ آپ کو ریلیف ملے گا ٹین پرسنٹ ملے ٹونٹی پرسنٹ ملے تو وہ اٹریکٹیو فیل ہوگا آپ کو اور پرائیم مینسٹر ذاتی طور پر انوالو ہو چکے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں آئندہ آنے والے بجٹ میں سرکاری ملازمین کو وفاقی ملازمین ہیں صبحی ملازمین ہیں کسی بھی سسٹم میں کام کر رہے ہیں ان کو ایک پپولر ریلیف دوں جس سے ان کو فیل ہو ان کی فیملیز تک اس کے اثرات پہنچیں ان کے گھروں کا چولہ بہتر انداز سے چل سکیں وات ای ریلیف اور ہمیشہ جو ہے نا منیر حسین صاحب ایسی خبریں لے کے آتے ہیں جن کو سن کے بڑا مزا آتے ہیں اور یہ باتیں صرف خبروں تک نہیں ہیں یہ بقاعدہ یہ ایمپلیمنٹ ہوگا اور آئندہ بجٹ میں یہ چیزیں ایناؤنس ہوں گی اور ایک بقاعدہ اس کی اس طریقے سے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ فیڈل ایمپلائیز کو فیل ہوگا کہ اب سیلری اچھی ہوگی ہے اچھا اس میں کچھ اور بھی ایک چیز کا میں ایڈ کروں گا کچھ لوگ اب ہام بہت پیدا کرتے ہیں پرپوگنڈا نیگریٹیو کرتے ہیں کہ ایک ملازمین واسطہ کی تا کی پرائم منسٹر اس طریقے سے کام کرنے جا رہے ہیں انہوں نے ایون ورلڈ بینک کو ایگری کی ہے ذاتی طور پہ انوالو ہو کے ظاہر ہے جب اس ملکی معیشیت آپ کے سامنے ہیں معاملات آپ کے سامنے ہیں تو ورلڈ بینک کے ساتھ بھی ایک کوارڈینیشن کا سلسلہ ہوتا ہے گورنمنٹ اور پاکستان نے وزارت خزانہ نے ذاتی طور پہ انوالو ہو کے پرائم منسٹر کی ہدایات پہ ان کو ایگری کیا ہے کہ جب تاکہ ہم فاقی ملازمین کو صبح کی امپلائیز کو سب کو ایک اچھا پیکج نہیں دیں گے تو یہ کس طرح خوشحال ہوں گے ظاہرہ میند کرتے ہیں گورنمنٹ کو خود بتا ہے کہ بارہ بارہ گھنٹے سولہ سولہ گھنٹے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو اس کا کوئی ریٹرن بھی ملنا چاہیے اور یقیننگ گورنمنٹ ایک اچھے اقدامات کرنے لے جا رہی ہے اور اس کا رلیف جون میں سامنے آ رہا ہے اور نظر بھی آئے گا اور آپ لوگ پھر یقیننگ تحریک انصاف کی حکومت کو پرائم منسٹر کو دعائیں بھی دیں گے مبارک بات بھی دیں گے بلکل اور ایسی ظاہر ہے ایسی ایفرٹس تو ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہیں اور پروگرام کے شروع میں میں نے سرکاری ملازمین کی صرف بات کی تھی اور میں نے سوال بھی ویسا ہی پوچھا تھا لیکن پروگرام کے دوران ایسی باتیں ہوئی ہیں جو ساری پبلک کے لیے ہیں جیسے مہگائی کو کنٹرول کرنے کے دامات کے بارے میں بھی منیر حسین صاحب نے بہت اچھی روشنی ڈالی ہے کہ کیا کیا کہاں کہاں چیکس رکھے جارے ہیں کہاں کہاں کنٹرول کیے جانے کی کوشش کی جاری ہے اور کون کون لوگ ہیں جو پرائس کنٹرول کمیٹیز کو چیئر کر رہے ہیں ہیڈ کر رہے ہیں اور لوکل سطح تک ان سب کو کہا گیا ہے احکامات دیے جا چکے ہیں کہ آپ پرائس کنٹرول کی بیسٹ ایفرٹس کریں یہ ساری عوام کے لیے ہیں یہ صرف سرکاری ملازمین کے لیے نہیں عام بندے کے لیے ہیں بلکل عام جو بندہ ہے جو ووٹر ہے وہ خوش ہوگا جس نے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا تھا وہ خوش ہوگا جس نے نہیں ووٹ دیا تھا وہ بھی خوش ہوگا وہ بھی خوش ہوگا ظاہر ہے جو جو گورنمنٹ آتی ہے جمہوری حکومت جو ہوتی ہے وہ تو سب کی ہوتی ہے بلکل اور یہ اور ساری عوام کے لیے ہوگا صرف سرکاری ملازمین کے لیے نہیں اور آئی ویش کہ میں اگلا کوئی جو پروگرام کروں وہ ہم نوکریوں پہ کریں اور یہ ایسی ہی کوئی بڑی خبر لے کے ہیں مونیر حسین صاحب ہمارے پاس کہ سرکاری نوکریوں یا اس طرح کی نوکریوں بھی جنریٹ کی جاری ہیں جہاں ہمارے نوجوانوں کو جو اچھا پڑھ رہے ہیں ان کو اچھی اچھا نیو ٹیک پہ بھی میں آج آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہم نیو ٹیک بہت اچھے اچھے اگدامات کر رہے ہیں اس پہ ہم پروگرام کریں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا ہنر ہیں جو صرف پاکستان میں نہیں پاکستان سے باہر بھی ہمارے نوجوانوں کو ایک چمکتا ستارہ بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ناہی دکتر اور مونیر حسین صاحب کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان